بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کورے کے گندم کے پیداواری مرحلے پر کیا اثرات ہیں؟ گندم کا پیداواری مرحلہ گندم کے جھاڑ اور بڑھوتری والے مرحلے کے مقابلے میں بہت زیادہ حساس ہوتا ہے اگر کورا پڑھنے کا دورانیاں ایک یا دو دن تک ہو تو گندم کی فصل اسے ریکاور کر لیتی ہے لیکن اگر پیداواری مرحلے میں کورا پڑھنے کا دورانیاں لمبا ہو تو گندم کی فصل اسے ریکاور نہیں کر پاتی فصل کی ریکاوری واپس نہیں آتی اور پیداوار کا شدید نقصان ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے؟ دونوں طرف سے گندم کے پودوں کے اندر سٹرکچرل اور فنکشنل تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جیسے ایک تو گندم کی بڑھوتری اور نشو نمہ پانے کا طریقہ کار متاثر ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کام کرنے کے طریقہ کار میں بھی تبدیلی آتی ہے پتوں کی کینوپی کا درجہ حرارت زیرو یا اس سے کم ہونے پر سٹوں میں موجود پولن زائع ہو جاتے ہیں نرپارٹ زائع ہونے سے دانے بننے کا عمل شدید متاثر ہوتا ہے دانوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ دانوں کا سائز بھی متاثر ہوتا ہے اور سٹا تو مکمل طور پر خالی بھی رہ جاتا ہے جس سے پیداوار میں شدید کمی واقع ہوتی ہے جیسے کہ ہماری اکتوبر اینڈ اور نومبر کے پہلے ہفتے میں کاشتہ گندم کے کچھ ایکڑوں میں ایسے ہوا ہے کہ گندم کے سٹے اب خالی ہو چکے ہیں تو ناظرین بہت سارے کاشکار حضرات کا اب یہ کہنا ہے کہ پانی لگانے کے باوجود بھی کورے نے کیوں اثر کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے ناظرین زیرو ڈگری یا ایسے کم درجہ حرارت سے زمین میں موجود مایکروبز جانداروں کے کام کرنے کی صلاحیت میں کمی آتی ہے بہت کم درجہ حرارت پر پودوں تک خوراک کی دستیابی کا تعلق خراب ہوتا ہے جڑوں سے پودے تک خوراک کی دستیابی کا عمل شدید متاثر ہوتا ہے جڑوں کی بڑھوتری کم ہوتی ہے جڑیں پھیلنا ہی رک جاتی ہیں جب جڑوں کی بڑھوتری ہی نہیں ہوگی کم ہوگی تو جڑیں زمین سے پانی اور خوراک کے زخائر تلاش ہی نہیں کر پائیں گی نتیجہ تن خوراک کے ذریعے اجزاء کی دستیابی میں کمی آتی ہے پودوں کی اوپر والی بڑھوتری کم ہوتی ہے گندم کو اجزاء کبیرہ نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاش کی دستیابی رکنے کے ساتھ ساتھ اجزاء صغیرہ زنک ہے فائرس ہے میگنیز ہے ان کی دستیابی بھی پودے کو کام ہوتی ہے عارضی طور پر رک جاتی ہے جیسے کہ ہماری کچھ ورائٹیوں میں ایسے ہوا ہے پہلے بھی میں نے ایک دو ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ بکھر سٹار اس مسئلے سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اور اس کی نوکے مکمل طور پر خوشک ہو چکی ہیں ایسے بھی لگتا ہے جیسے خاد کا اجتماع کم ہوا ہے حالانکہ یہ زمین میں ایک عارضی ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں لگا تار کورا پڑھنے سے کہ وہ گندم اب مکمل طور پر پیلی ہو چکی ہے فخر بکھر میں پچھلے سال بہت زیادہ مسئلہ آیا ہے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ گندم کے پودوں کی جڑوں کا خوراکی دستیابی کے لیے زمینی درجہ حرارت اور دستیاب نمی کے ساتھ بلواستہ تعلق ہے اگر درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو پودے کو خوراکی دستیابی کم ہوتی ہے پودے میں موجود ہارمونز اور انزائم کے طریقہ کار ہی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے جس سے پودوں کو اجزائے کبیرہ کے ساتھ اجزائے سغیرہ کی بھی دستیابی نہیں ہو پاتی ناظرین ان مسائل کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں ظاہر ہے اس کا فائدہ آنے والے سالوں میں ہو سکتا ہے گندم کی فصل میں کورے کو برداشت کرنے والی اقسام کی کاش کی جائے مثال کے طور پر دلکش، اناج ان ورائٹیوں پر کورے کے اثرات کم آئے ہیں گندم کے وقت کاش کو کورے یا سردی کی شدت کے مناسبت سے صحیح وقت پر لگایا جائے نومبر کی پانچ کے بعد اور کوشش کی جائے کہ نومبر کی بیس تک بھی جائی کی جائے بہت اگیتی بھی جائی کی جائے تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے گندم کی فصل میں خوراک کا متوازن استعمال کیا جائے پوٹاش ایک ٹرانسپورٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ پودے کو موسمیاتی تبدیلیوں یعنی کورے کے خلاف قوت مدافع دیتا ہے پانی کا بندوبت صحیح وقت پر کیا جائے اور نامیاتی مرقبات جیسے کہ کوانٹس ہے ایزا بیان ہے ان کا ہم بروقت سپری کروانے سے گندم کی فصل کو موجودہ دباؤ سے نکال سکتے ہیں اور گندم کی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں بہت سارے کاشکار حضرات کا یہ کہنا ہے کہ گندم کے اب سٹے ضائع ہو چکے ہیں اب کیا کیا جائے ابھی بہت ساری ایسی شاخیں ہیں جو نیچے سے شاخ موجود ہیں جنہیں انرجی دی جائے طاقت دی جائے تو وہ شاخیں طاقتور سٹا اٹھا سکتی ہیں تو کوشش کی جائے اگر بھی جائے کے وقت ایک بیک ڈی اے پی ڈالی ہے تو ایک بیک نائٹرو فاس کو فلڈ کروائے جائے اور ساتھ ساتھ اوپر ایزا بیان کا سپری کروائے جائے جس میں امائنو ایسڈ ہیں تو اس سے گندم کی اچھی پیداوار لی جا سکتی ہے بہت شکریہ